دشکن وی آتم حتیہ کے لیے اکسانے کے آروپ میں ایسو جی نے ایک محلہ سائی دو کو گرفتار کیا ہے آروپی کے لاش مینہ دوسا کے منڈاور میں راج کے اچھ مادمک ودھیالے میں ویاک کھیاتا ہے ساتھی اس ماملے میں سہے آروپی اس کی بھاوی کو بھی گرفتار کیا گیا آج انہیں الور کے راجگرڈ اے سی جی ایم کوٹ میں پیش کیا گیا ایسو جی کے مطابق راجگرڈ کے اوڑپور نیواسی ویاکھیا تھا کیلاش چند مینا اور اس کی بھاوی ویملا دیوی کو گرفتار کیا ہے آروپی کیلاش مینا کے خلاب گت ورش راجگرڈ تھانے میں مہلہ سے بلاتکار کرنے وے اس کے پتی کو آتم حتیہ کے لیے اکسانے کا ماملہ درج ہوا تھا ماملے کی گمبھیرتیا کو دیکھتے ہوئے یہ ہے ماملہ ایسو جی کو دے دیا گیا تھا ایسو جی نے انوصندھان کرتے ہوئے کل آروپی کو وے اس کی بھاوی کو گرفتار کیا اور آج انہیں راجگرڈ اے سی جی ایم کوٹ میں پیش کیا گیا آروپیوں کے خلاب مئی دوہ جار اکس میں راجگرڈ تھانے میں تین سو چھے اور تین سو چھے تر میں ماملہ درج کرائے گیا تھا جس کے بعد یہ ہے ماملہ ایسو جی کو سپرد کر دیا تھا ایڈیشنل ایسو جی دیویا مطل نے بتایا کہ آروپی کے خلاب بار بار دشکرم کیے جانے کے ساتھ ہی کئی انہیں ماملوں میں مہیلاؤں کی اشلیل سیڈی وے فوٹو بنائے جانے کا بھی ماملہ ہے آج انہیں کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے مہیلہ کو جی سی اور آروپی کو پی سی ریمانٹ پر لیا گیا ہے مباہ ہم نے کل گرفتار کیا تھا اور آج ہم راجگرڈ میں آنے میں ان کو پیش کر رہے ہیں اور ان کے دردن میں تین سو چھے تک اور انہیں اماروں میں آروپی کو مڑے پانی ہیں ملہ چند دینہ وڑتوان میں مڈاور راج کی اچھماندی میں کفی دیالے میں شکشت ہوں اور ان کے پوروں ترکرن بھی درج ہیں اسی طرح موسیقی